موسیقی سچین جی کو راماشیس جی کو اور جو ہے ایک سدھانسو جی کو اور ان کو بڑے دائتوں بھی دیئے ہیں آپ میں پونکالک کارے کرتا ہوں کے روپ میں یا سیوہ برتی وہ تو ہم جو ہے تیہ کر لیں گے کہ جو جلوں میں کارے کرتے ہیں ان کو ہم پونکالک کہتے ہیں جو مکھیالے سے جڑ کے کارے کرتے ہیں وہ سیوہ برتی ہمارے بھائی ہیں تو یہ کہ میرا جیون پورا یوگ کے لئے سمر پیتا ہے میرا میں اپنا پورا جیون اس برمشریہ کے مارک پر سیم کے مارک پر چلتا ہوا شریہ مارک پر چلتا ہوا تو کتنے ایسے ہیں جو یا پتنجلی میں آ کر کے اپنے پورے جیون کی آہوتی دینا چاہتے ہیں جب کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ بیٹھے نہ رہو ایسے بھائی بھائی جو پتنجلی میں آ کر کے کہ اپنے جیون کیا ہوتی دینا چاہتے ہیں اور آج جیون برمچاری رہ کے تالی تو جوردار بجاؤ اور جو پون کالی کارے کرتا کے روپ میں سیوا کرنا چاہتے ہیں جلے میں وہ بھی آ جائیں گے پون کالی کارے کرتا کا مطلب کیا ہے پتہ کم سے کم آٹھ گھنٹا اپنے جلے میں سیوا دینا یوگ کی چھے سے آٹھ گھنٹا اس کو پون کالی کارے کرتا کہتے ہیں اور آج جیون سیوا دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے بہنوں میں بھی جو پون کالی کارے کرتا کے روپ میں چھے سے آٹھ گھنٹا یہ پون کالی کارے کرتا کی سیوا ہوتی ہے اپنے جلے میں بہت بڑے بڑے کارے کرنا ہے یوگ اور یوگ میں بھی وی آیام آسان پرانایام مدرائیں دھیان اور یہ یوگ کا ابھیاس آپ کو کرواتے ہیں یہ ایک پکش ہے یوگ کے تین پہلوں کے بارے میں آپ سے ہم نے چرچہ کی تھی یوگ کا جیان پکش دوسرا یوگ کا ابھیاس پکش اور تیسرا آسان پکش نولیجز آف یوگا پریکٹیس آف یوگا اور یوگین ایکشن یوگ آسان میں جیان پکش ابھیاس پکش اور آسان پکش تین پکشوں میں ہمیں پونتہ پرابطے کرنی ہے نشناتتہ پرابطے کرنی ہے ایسے یوگی بھائی بہن آپ کو بنا جہاں تک پرشنہ ہے ایروید کا تو جو آسان دیر ہوگی ہیں ان کو اپنے پتنجلی چکت سالے دیس بھر میں کھلے ہیں ان کو ابھی اور اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور مارچ مہنے تک ایک بھی ایسا چکت سالے نہیں ملے گا بلکہ جو آروگی کے اندر بھی اچھے چل رہے ہیں وہاں پر بھی ہم وعیدیوں کی اپلاف دھتا بھی سو پرتشت سنشت کر دیں گے کیونکہ اب پتنجلی سے پہلے وعیدیوں کو ایلو پہتھی والے اپنے ہاں کمپاؤنڈر کے طور پر رکھا کرتے تھے پانچ سات ہزار پہ کے ان کو سیلری دیا کرتے تھے یہ آج سے آپ کو پندرے سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں پانچ سات ہزار پہ دیا کرتے تھے آج پتنجلی بیس پچیس ہزار سے لے کر کے چالیس پچیس ہزار وعیدیوں کو سیلری دیتا ہے آئیری وید کو بھی گورو دیا ہے پتنجلی یوک پیٹ نے یوگ کو گورو دیا ہے سودیشی کو گورو دیا ہے پراکرتک چکتسا کو گورو دیا ہے اور اب تو ورلڈ کا سب سے سندر سریشتہ تم لوگوں کی جو لیوینگ ہیبٹس ہیں ان کو لوگ چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بہت بڑے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پہلے ہیں تو ان کی لیوینگ ہیبٹس اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بھی تو ہمیں اپچار دینا ہے تو وہ لوگ میں دیکھتا تھا پچاس پچاس ہزار ایک ایک دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے دے کر کے ادھر ادھر کئی ہوتلوں میں وہاں ریسورٹس میں ٹھہرا کرتے تھے اب ان کے لیے سیون سٹار فیسیلیٹی کے ساتھ یوگ گرام میں ایک نیا اپسار کینڈری بھی بنا دیا گیا ہے کل آپ لوگ گئے تھے تو دیکھا تو ہوگا باہر سے وہ اتنا جبردست ہے ایک اس میں معنی سنگل روم سے لے کر کے وہ سنگل روم بھی پورا گھر رہ جائے پریوار کے لوگ رہ جائیں اتنا بڑا ہے اس کے اندر اور دبل روم میں تو جو ہے پورا خاندان رہ جائے اور اس میں چار کمرے تو ایسے ہیں جس میں پڑوزی بھی رہ جائیں اتنے بڑے بڑے ہیں پورے بھنگلو بنا رکھیں اس میں اور وہاں پر بہت جبردست ٹیٹمنٹ کی ویوستہ تو پہلے سے ہی تھی تو ایکموڈیشن میں لوگ جو بہت ہائی ایکموڈیشن میں رہے ہیں تو وہ ایکموڈیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ میں نے کہا لیوینگ ہیبیٹس عادی ہو جاتے ہیں ہیویچول ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس سے لاؤ سٹینڈرڈ میں تو ہم لوگ نہیں رہ سکتے تو ان کے لئے ہم نے ہائی سٹینڈرڈ بنا رکھا تو پھر اس کا ہم نے سوچا ان کا سیوہ سہیوگ بھی بڑھائی رکھیں گے اس میں جاہے ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ پچیس پچاس زار یا ایک لاکھ روپے کتنا رکھا جائے ایک دن کا کیونکہ اس کا چلانے کا ہی خرچہ ڈیڑھ سے دو کروڑ روپے کا مہنے کا ہے اور اس میں کچھ چھوڑی بہت بچت بھی ہو جائے گی ابھی تک تو کوئی بچت ہوتی نہیں یوگا گرام میں کوئی سیونگ نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم ابھی جیسے یہ جاہے پورا سیونسٹرہ فیسلیٹی تیار کی تو یوگا گرام کی بچت سے نہیں کی ہے یہ اترکت پیسہ لگانا پڑتا ہے جب بھی کوئی نئی فیسلیٹی کریٹ کرتے ہیں تو پچیس پچاس کروڑ روپے اوپر سے لگاتے ہیں وہاں پر تو اس میں ابھی کچھ نئی ونگز اور بھی بنا رہے ہیں جہاں ایک دس سے بیس پرتیشت گریب لوگوں کے لیے نشولک چکت سا بھی ہم دے پائے یہاں پتندلی میں ہم نے یہ ویوستہ رکھی ہوئی ہے یہ بال میں کہ اپنے آشرم میں گریب لوگوں کے لیے آواز کی بھوزن کی اور اس کو ریکمنٹ کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا کترہ سامرتھے ہیں اس میں بی پی ایل کارڈ ہی نہیں اس کو دیکھ کر کے ہی لگتا ہے کہ واسطہ میں اس کی آوشکتہ ہے تو پوجیہ آچاری جی کے مارک درشن میں آدھرن شری عجی آریے جی عجی بابو جی جو ہمارے ساتھ میں سیوہ میں بہت پرشنوں سے آفیس میں بیٹھتے ہیں اور جو بھی گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو یوگ تو نشولک کرواتے ہیں ان کو عوش دھی بھی ہم لوگ نشولک دیتے ہیں پتندلی یوگ پیٹھ کے سب چکت سالوں میں تو سنبھاؤ نہیں ہے کیونکہ ان کا سروائیول کا پرشن آتا ہے ان کو پھر اتنا مینٹین کرنا بڑا مسکل ہو جاتا ہے آپ کو اب جا کر کے ایک آدھیاتمک بھارت کا نرمان ہمارا جو بڑا لکش ہے کسی بھی سنسطہ کا ایک بڑے لکشے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہمارا بڑا لکشے ہے اس میں لکھا بھی یہ سب یہ بہت پرشارت کر کے اس کے وشیوں کا سنکلن کیا ہے سب کو یہ پستک کتنی دیر پڑھنے ہے کم سے کم کم سے کم ایک سے دو پیج ضرور پڑھ لینا اور وقت نہ ملے تو یاترہ کے دوران پڑھ لینا اٹھتے ہی پڑھ لینا یا سوتے پڑھ لینا ایک پیج پڑھنے میں تو کتنی دیر لگتی ہے پانچ منٹ پانچ منٹ کا تو سوادھیائی کر سکتے بچو پانچ منٹ کا سوادھیائی اتنا پریابت ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کا سوادھیائی ضرور کرنا میرے ساتھ ایک سوتر بولو تپاہ سوادھیائی ایشوک ندھانانی کریائیوگ تپ منی سنگھرش کرنا سوادھیائی ویدادی ساستروں کا ادھیان کرنا تو ویدادی ساستروں کا سار ہے اس کے اندر اب چار وید تو پڑھنے ہی پاؤ گے ابھی اس کے لئے تو اگلے جنم میں پھر میرے پاس آوگے دیلے دیلے پڑھنے کے ہوگے اچھا بتاؤ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ ایک دو آیتیں قرآن کی جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں کچھ تو زیادہ بھی جانتے ہیں دس بیس جانتے ہوں گے تو آپ کو بھی دس بیس وید کے منٹر آتے ہیں گائتری منٹر تو آتا ہے اتنا تو آ گیا اور چار پانچ تو ہوتے ہیں سوستینہ اندرو دس رواح پندے جادی سے سنتے ہی رہتے ہو وہ دکشنا لینے کے لئے نہیں ہے ماتر کچھ لوگ سوستے ہیں تو منٹر پاٹ تو اس لئے کیا جاتا دکشنا ملتے ہیں اس سے ہم نے دکشنا لی نہیں اور سارے پڑھ لئے یہ وہ تو کرمکانڈ ایک پریयوگ ہے کرمکانڈ ایک پریوگ ہے وید چھ ساستر چھ درشن پہلے ہمارے سب مہاپرشوں کو یہ ساستروں کا بود ہوتا تھا اور پھر سب مہاپرشوں نے بھگوان بدھ نے بھگوان مہا ویر نے اور ہمارے گروہ نانک دیو جی سے لے کر گروہ گووین سنگھ جی آدھی مہاپرشوں نے جو الگ الگ ساستروں کی رسنہ کی ہے بود دھرم کے جائے جینہ دھرم کے یا ہمارے سکھ دھرم کے جتنے بھی الگ دھرم گرنت کہلاتے ہیں وہ سب میں بھی وید اور وید پرمپرہ ہیں سب ایک جی تھوڑا بہت کہیں جو ویچار کے سر پر سدھانت کے سر کچھ باتوں کو پرارت مکتہ دی گئی پرارت مکتہ پرائیوٹی بس اتنی سی بات اور کوئی بات نہیں تو آپ یہ سب نہ پڑ پاؤ تو کم سے کم اس پرسار کو دی گئی آپ کو آگے دیں گے دی 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 کوئی ساہیت کا پورا پرسار کرنا ہے رشیوں کا جان رشی جان پرمپرہ آرش جان پرمپرہ یہ رشیوں کی جان پرمپرہ مہاپرشوں کی جان پرمپرہ یہ تو بہت اونچی پرمپرہ بہت بڑی وراست ہے روز پڑھنا آئروید سدھانت رہ سے درشان آدھی پرسار کی پڑھنا اور ان کا پرچار بھی کرنا آگے آپ بڑے اور دائیت پر لگانے یوگ سندیش پتری کا اس کا بھی خوب پرچار کرنا یوگ سندیش ابھی ہم نے کیونکہ دیکھو میں نے کہا تھا میڈیا میں بھی ہم کو ہر طرح سے پرنٹ میں اپنا سب سے بڑا میڈیا کیا یوگ سندیش الیکٹرونک میں میڈیا کیا آس سنسکار آدھی کئی چینل ہے تو پرنٹ میں بھی الیکٹرونک میں بھی سوشل میڈیا میں بھی کہیں بھی پرچار پرسار میں کمزور نہیں پڑھنا ہر جگہ میں نے ایک بات کہی دنیا میں جیت آتا اور کون زندہ رہتا ہے یہ جیت کا بھی پرشن ہے اور یہ زندہ رہنے کا بھی پرشن ہے وہی زندہ رہتا ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ بڑے بڑے جیو ختم ہوگئے کیا بولتے ان کو ڈائن آسور کیوں ختم ہوگئے سروائیول کا پرشن بہت نسلیں ختم ہو گئی ہیں بہت سے الگ الگ بھوک ہندوں میں الگ بھوگولک پرشتتیوں میں بہت سے ون پرانی ختم ہو گئے بہت سے الگ حصوں میں جو انسان رہتے تھے الگ بھوک ہندوں میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی سائنس نہیں تھی نالج نہیں تھی ٹکنالوج کی جیت کی سکس کی سفلتا کی ساری لڑائی طاقت پر نرف کرتی ہے تو خوب طاقت بڑھانی اپنی سب طرح سے اپنی طاقت بڑھانی ہے اور یہ لکش دیا ہے آپ سب کو تو یوگ کے کشیتر میں اپنی طاقت کو بڑھانا ہے ہاں آئیر وید کے کشیتر میں اپنی طاقت کو بڑھانا ہے سکش اور سواست کے کشیتر میں اپنی شکتی کو بڑھانا ہے چار طرف سے یہ ایک دشا میں نہیں اس لیے اس پورے ابھیان کو سمجھئے اور یہ پورا ہندوستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا ہوگا کیونکہ دیش ہمیشہ سب کے کے ساتھ کھڑا ہوا یہ اتیاس ہمارا اور اس میں کسی کو چھوٹی بھومی کا نبھانی کسی کو وڑی آج ابھی ہم راجی پرباریوں کے بھی بیٹھ کے لینے والے راجی پرباریوں کو پہلے بھی ہم نے خوب سنسادھن دی آگے بھی ہم سنسادھن دیں اور لوگوں سے بھی آپ کو اس میں دان لینا سیوہ سہیوگ لینا اس سیوہ میں سہیوگ بھئی اپنی آہوتی دو آپ کو جیسے ہم نے راشتر سیوہ میں لوگوں سے ہم نے دان لیا ہم نے اپنی سیوہوں کے بارے بتائے بہت کو یہ کر رہے اور اس راشتر یج میں آپ بھی اپنی آہوتی دو یہ راشتر یج ہے ہمارا یہ ہمارا سیوہ یج ہے اور اس راشتر یج میں آپ اپنی آہوتی دو تو لوگ دان بھی کرتے ہیں لوگوں سے دان بھی لینا ہے لیکن آپ کو ہم بھی سہیوگ کریں گے دیکھو میں اپنا دان دیتا ہوں ہم تو جب گھر سے چلے تھے تب نتان اکیلے تھے کوئی پہچان نہیں تھی دیکھو میں اپنی بات بھی ضرور بتاؤں گا آپ سے بھی کہوں گا جب میں چلا تھا تم میری کوئی پہچان نہیں تھی کوئی پرتشتہ نہیں تھی کوئی پونجی نہیں تھی کوئی سادھن نہیں تھے اور کوئی پہچان کا تو دور دور تک کوئی پرشن نہیں تھا کیونکہ ایک بلکل چھوٹے سے گاؤں میں اندھیری گلیوں میں دھول بھری گلیوں میں انپڑ ماباب کے گھر میں پیدا ہوئے ایک بات میں کہتا ہوں جو بار بار میں دھورا رہا ہوں دھے مار پر چلے ویر تو پیچھے اپنا نیحار ویر احمد کبھی نہ بار بار ہم پریرگیتوں سے اتساہیت بھی کرتے رہتے ہم کبھی پیچھے مڑے نہیں رکھے نہیں اور جو ایک بار من میں ٹھان لیا اس کو پورا ہی کر کے ہم رکھے ادورہ نہیں چھوڑنا کسی کام کو اور آپ کو بھی یہ سنکل پھلے نا ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ بڑا بڑا کام ہے میں آپ کو ساماج ارث راج نیت سارے ادھان یہاں پر دے سکتا ہوں اور اس ادھان کو ہم اپنی جیون میں کیوں نہیں گھٹا سکتے وہ ادھان ہم کیوں نہیں بن سکتے کب تک دوسرے ادھان دیتے رہیں گے کب تک ہم اتحاس کے بننے پڑھتے رہیں گے اتحاس پڑھو یہ بہت ضروری ہے لیکن اتحاس گھڑھو یہ اس سے بھی ضروری ہے اور آپ کو کرنا ہے ایسا کرنا ہے آپ کو ہر کشیتر میں آپ کو ایسے کیرتی مان بنانے ہے اور یہ وش کیرتی مان چھوٹے چھوٹی باتوں سے بنتے وش کیرتی مان میں نے اس پستک میں بھی لکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی جیوان مہن بنتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیان نہیں دیتے اور جیوان کو مہن بنانا چاہتے یہاں گڑڑ ہو جاتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دینا اور پھر آپ مہن بن جائیں یہ لات تو یوگ کروانا ہے آپ کو یوگ کا اتنا پرچار کر دو اتنا پرچار کر دو میں نے کہا ہے نا کی بھوگ کا گلیمر یوگ کے گلیمر کے سامنے فیقا پڑ جائے ایسا اتحاس گھڑ دو ابھی چاروں طرف لوگ کہتے ارے یہ ہیرو یہ ہیرو یہ ایکٹر یہ فیکٹر بھائی انگان تم چلو تو دنیا جھوم اٹھے تمہارے پیچھے جمانہ تم سے قدم سے قدم ملا کر آگے بھر چلے ایسا بن کے دیکھو لوگ کہیں دیکھو اس کی ہیلتھ اس کی فیٹنیس دیکھو اس کی فیگر دیکھو اس کا ابرو دیکھو کتنا خوبصورت ہے تمہارا دے کا درشن تمہاری درشتی تمہارا آچان تمہاری وانی تمہارا بیبھار تمہارا سبحاؤ تمہارا پرشارت لوگ کہ یہ لڑکا کتنی میند کر رہا یہ زمان یہ بیٹا یہ بیٹی کتنا پرشارت کر رہے دیکھو ان کے سبحاؤ میں کتنی دیویتہ ان کے آچان میں کتنی دیویتہ منہ اب دیکھا دیکھی لوگ دارو پی رہے دیکھا دیکھی لوگ نشا کر رہے دیکھا دیکھی لوگ بھرشت چار کر رہے بھولو 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 آتا وانی گھراب ہو گیا دیکھا دیکھا دیکھی گلت کام کر رہے تو ایسا کس کر دو دیکھا دیکھی لوگ یو کرنا شروع کر دیکھا دیکھی لوگ سور نمسکار کرنا شروع کر د reminding یو یو کرنا شروع دیکھا دیکھ لوگ اماندار ہونا شروع ارے اماندار وں کی عزت ہوگی بھائی سماج دیکھا دیکھی لوگ مہنت کرنا شروع کر دیکھا سون کر ول yo گئے ہیں جدی ایک قدم بھی آگے بڑھتے ہیں تو سوہ سو کروڑ آگے بڑھتا ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے اپنے دیش کے اندر اور یوں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایسی بڑی سوچ کے ساتھ کڑی محنت کر سکتے ہیں نہیں تو لوگ نہ تھوڑے ڈھیلے ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہم بہت ان کو سا دیتے ہیں بہت چارج کرتے ہیں ان کی بیٹری فیڑی سارد بہتاتی ہے آپ لوگوں کو اب ہر سال تو ایک ایک بار بلانا ہے اس لئے پتنجلی اکپیٹ بنایا ہے یہ کوئی فائی سٹار ہوتل نہیں ہے لیکن یہ فائی سٹار سینسٹار ہوتل سے بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ فائی سٹار ہوتل میں لوگ جاتے ہیں دارو پینے کے لیے فائی سٹار ہوتلوں میں دارو کمرے میں رکھی رہتی کبھی کبھی ہمیں بھی کہیں جانا پڑتا ہے تو کوئی بڑی میٹنگ آدھی ہوتے ہیں کسی راشتہ دھیاک شادی کے ساتھ میں یا کوئی بڑی کورپریٹ میٹنگ ہوتے ہیں تو وہ کمرہ کھول دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بولیز بابا جی وہ گسو تو اس میں چاروں طرف دارو بھری بڑی رہتی ہے وہ دارو کے اڈے بن چکے ہیں لیکن یہاں یہ دارو کا اڈہ نہیں یہ دیویتہ کا اڈہ ہے ساری پرکار کی دیویتہ ہے ساری پرکار کی بھویتہ یہاں پر ہے اس میں آپ کو اب اگلا شیویر لگے گا جیوہوں کا آپ جتنے یوہ تیار کرتے جاؤ گے ان کو ان کو سکھا دیجی پورا یوک کا بیسک ٹرینگ تو آپ دے دیجی پھر ایڈوانس ٹریننگ کے لیے یہاں بھی بلوائیں گے اپنے اپنے جلے کی لسٹ بنانی ہے کو گائیڈنس کرتے رہیں گے بھائی راکیج جی جہدیب جی سومن جی آدی دیکھو آپ یہ سنگٹھن ایسی کھڑا ہوا ہے اور دنیا کے اتحاس کو اٹھا کر کے دیکھ لو جتنا جلدی جتنا بڑا جتنا ویوستت جتنا انساسیت سنگٹھن پتنجلی سے کھڑا ہوا ہے تو یہ بھی ایک اتحاس ہے اتنے جلدی اتنا بڑا اتنا سریشت اتنا انساسیت سنگٹھن بھی سائد دنیا میں کہیں کھڑا نہیں ہوا ہے اور اب اس کو بہت بڑا بشتار دینا آپ کو یوگا پرچار کو بھی پرتی ماہ ان کے تو ریپورٹنگ جو ہے یہاں پر بہت بیوستت ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بھی سارے پڑے لکھے یو آؤ اب سارا ٹیکنولوجی کا یوز کرو اب یہ سندے سے آپ کو ہر منٹ آپ کو تو اتنا فاسٹ ہو گیا نا کومنیکیشن سب کو ٹیکنولوجی کا یوز کرنا سنو جوانوں چاہے گاؤں کیا ہو چاہے شہر کو اس میں گاؤں والے کتنے گاؤں والے ہاتھ کھڑے کرو اے تم بھی گاؤں والی ہاتھ کھڑے کرو میں بھی گاؤں والا آئی ہوں اب یہ بھی گاؤں میں رہتا ہوں یہ دھنگل تھا یہاں پہلی بار جب میں 24-25 سال پہلے حریدوار آیا تو کان بھائی سے مجھے میں آیا تھا روڑکی سے کان بھائی لگتی تھی ایک گاڑی پولیس کے آگے ایک پیچھے بریجی بیچ میں یہاں لوٹ لیتے لوگ اور ہم نے آج جنگل میں یہاں منگل کر دیا ہے اور ابھی بھی ایک جھوپڑی میں کٹیا میں رہتا ہے بھائی ہم تو ہمارے پوروز بھی ارنڈ نوان سی تھے اور ہم بھی جھوپڑی والے ہیں ہم جھوپڑی میں رہتے ہیں لیکن اپنے بھارت کو محلو میں رہتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہی ہماری سنسکرتی ہے اس کو ویبھاو پون دیکھنا چاہتے ہیں تیرا ویبھاو امر رہیما ہم تو چار دل رہینا ہے